تو دو ٹکے کا انسان دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا آدمی یہ وہ محاورہ ہے جو کہ ہم اردو اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈی ویلیوڈ اور گھٹیا کہنے کے لیے اور مزید کی بات یہ کہ یہ جو ٹکا تھا نا یہ آج 1.84 روپیز کے برابر ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے نا وہ اس دو ٹکے سے آدھا ہو چکا ہے اور آج سے تقریباً پچاس سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا ویسٹ پاکستان کے اندر کہ ادھر تم اور ادھر ہم یعنی کہ آلادہ ہو جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اور ہوا یہ ہے کہ ادھر وہ یعنی کہ وہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور ادھر ہم اور ہم زمین پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی کیونکہ جب ویسٹ کی بات کریں ترقی کے لیے تو سارے کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے ان کی ترقی سے ہمارا کیا لینا دینا تو اسی لئے آپ کے بچڑے ہوئے بھائی کی مثال استعمال کر لیتے ہیں کہ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے کہ آج دنیا ان کی ترقی کی مثالیں دے رہی ہے آج سے تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ نیو یارک ٹائمز جو کہ دنیا کا بیسٹ آرگویبلی ایک اخبار ہے وہ لیڈ سٹوری لگا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے امریکی صدر ہے اگر اس نے سیکھنا ہے کہ غربت کیسے ختم کرنی ہے تو بنگلہ دیش سے سیکھو ایسا کیا ہو گیا ہے ان پچاس سال کے اندر ہی جو ہم سے ستر سال میں نہیں ہوا کہ امریکہ کے اخبار امریکن پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرنا بنگلہ دیش سے سیکھو اور یہی دیکھنے کے لیے آج ذرا بات کر لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنتا ہے تو ہنری کسنجر جو کہ وزیر خارجہ یعنی کہ فورن منسٹر تھا فورن سیکٹری تھا امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ یہ تو باسکٹ کیس ہے شدید غربت ہوگی یہاں پر اور ان کو لون لے لے کے چلنا پڑے گا اور پھر نائنٹین نائنٹیز میں وہاں پر سائیکل آنز آتے ہیں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ یہاں فیمنز آیا کریں گے ان کا تو کچھ مقدر ہی نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹیز کے بعد ایک ایسی سپیڈ پکڑتی ہے ان کی ایکانومی کہ دوہزار چھے میں پاکستان کو سرپاس کرنا شروع کرتی ہے اور آج وہ دنیا کی فاسٹس کروئنگ ایکانومیز میں سے ایک بن چکی ہے ایسا کیا انہوں نے کیا ہے اس پر تو بعد بعد میں کریں گے لیکن پہلے ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں ایسٹ پاکستان کا اور ویسٹ پاکستان کا تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش کی جو پر کیبٹا انکم ہے وہ دوہزار چونسٹھ ڈالر ٹوزیرو سکس فول ڈالرز اور پاکستان کی الیون تھرٹی یعنی کہ تقریباً آدھی ہے اس سے پھر پینڈیمک کے دوران جی ٹی پی گروت کی اگر بات کریں تو وہ فائف پوائنٹ ٹو ہے بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا زیرو پوائنٹ فور رہا یاد رہے کہ پینڈیمک سے پہلے ایٹ پوائنٹ ٹو تھا بنگلہ دیش کا جو کہ چائنہ سے بھی زیادہ ہے ریزروز کی بات کر لیں فورٹی ٹو بلین ڈالرز کے ریزروز پاکستان کے ٹونٹی بلین ڈالرز کے یعنی کہ اس سے آدھے ایوریج لائف ٹائم لائف ایکسپیکٹنسی کی اگر بات کریں تو وہ سیونٹی ٹو یئرز پر ہے بہتر سال جو ہے وہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور پاکستان کی سکسٹی سیون یئرز ہے بنگلہ دیش کی انڈیا سے بھی زیادہ ہے چائنڈ مورٹالیٹی ریٹ میں بھی آدھے کا فرق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں پرائمری ایڈوکیشن کی اگر بات کریں تو یہ تو ایمیکیولیٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ بچے پرائمری ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں پاکستان میں سیونٹی ٹو پرسنٹ کا فگرہ ہے اور وہ بھی کتنا ٹرو ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے تو آپ سوچیں گے کہ نہ ان کے پاس اسلامیک ایٹم بمب ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی پھر کیسے کرنا شروع کر دی پھر آپ یہ سوچیں گے کہ نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا روایات ہماری دنیا کی نمبر ون ہے اور ہم تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے سے بڑی کسی کے پاس ڈیفنس کی قوت ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تو پوری دنیا کو برباد کر سکتے ہیں ہم نے تو اپنے نیبرنگ کنٹری کے اندر جب سوویت یونین آئی تھی ہم نے تو اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ہمارے آگے دنیا کیا ہے وہ اور بات ہے کہ ہم آئی ایف سے ہر سال بھیک مانگنے چل رہی آتے ہیں بعد میں لیکن آپ کو یہ سوال دماغ میں آتا ہوگا کہ یہ سارا کچھ تو مسنگ گیا ان کے پاس تو پھر وہ کیسے اتنی ترقی کر گئے ہیں نہ ان کو ہمسائیوں کا خوف ہے نہ کچھ اور ہے نہ ان سے کوئی کسی کی جنگ ہوتی ہے نہ کوئی لڑتا ہے ان سے اس کی کیا وجہ ہے تو ترقی پھر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق اور اور لوگوں کے مطابق صرف ایک راز ہے ان کی ترقی کا اور وہ ہے وومن ایمپاورمنٹ جس پہ ہم یہاں سار پیٹ پیٹ کے پاغل ہو گئے ہیں کہ خواتین کو ایمپاور کرو ان کو نوکریاں دو ان کو حقوق دو ان کو موڈرن اکانومی میں انٹیگریٹ کرو ان کو تعلیم دو تاکہ وہ ایک لٹریٹ اور باشعور قوم جو ہے نا وہ ان کی پرورش کریں لیکن یہاں پر سارے یہ کہنے آ جاتے ہیں کہ یہ تو فاشی پھیل رہی ہے اور اگر وومن ایمپاورمنٹ کی بنگلہ دیش میں بات کر لی جائے تو اس ٹائم بنگلہ دیش کے ہائی سکولز کے اندر خواتین زیادہ ہو چکی ہیں مردوں سے اتنی تعلیم دی ہے خواتین کو اپنی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی انجیوز ہیں کرامین بینک اور براک جیسی انجیوز انہوں نے خواتین کو امپلائیمنٹ فراہم کی ان کو گھروں سے نکالا نوکریاں دی ان کو جبکہ ہمارے یہاں ہم نے تمام انجیوز پر بین لگا دیا نیشنل سیکیورٹی کا ٹھپا لگا کے اور کہا یہ کہ یہ جو انجیوز باہر سے آتی ہیں ان کا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تو چونکہ ایک لوکل خطیب نے کہہ دیا کہ اس کو بین کرو تو اس لئے اس کو بین کر دو میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اچھی کام کرتی ہوئی انجیوز کو بین ہوتے دیکھا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ ہمارا کلچر ڈسٹروائے کر رہے ہیں کلچر ہمارا کیا ہے کہ خاتون بھیڑ بکری ہے بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کچن میں جائے روٹی بنائے بات ختم اس کے علاوہ کچھ بھی کریں گے تو وہ ویسٹرن ایجنڈا ہے تو بنگلہ دیش نے یہ نہیں سوچا اور پتہ نہیں ان کا کلچر ڈسٹروائے کیوں نہیں ہوا کہ وہ اتنی ایکنومک گروت پر پہنچ گئے ہیں اور روایات بھی ادھر کی ادھر ہی ہیں نیشنلزم بھی اتنا ہی ہے محبت بھی ان کو اپنی قوم سے اتنی ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ان کا کلچر ڈسٹروائے ہوتا جن چیزوں سے ہمیں اتنا خوف آتا ہے کہ ہم بین ہی کر دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی آپ کو پہلے بتائی لیکن بنگلہ دیش کے اندر نیو یورٹ ٹائمز کے مطابق کہ وہ ستون بن گیا ان کی معاشیات کا اتنا انہوں نے خواتین کو امپاور کیا اور صرف وہی راز ہے ان کی ترقی کا جبکہ ہمارے یہاں 51% پاپولیشن خواتین یعنی کہ جو ہیں اس میں سے 90 فیصد گھر بیٹھی نہیں ہیں ان کا رولی کوئی نہیں ہے ایک بندہ 20,000 کماتا ہے آگے 6 میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے سب غریب ہو جاتے ہیں اور کرسٹوفر ہیچنز بھی کہہ چکا ہے اور ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کا غربت ختم کرنے کا صرف ایک راز ہے وہ ہے وومن ایمپلائیمنٹ کسی چیارٹی سے کوئی پناہ گاہیں بنانے یا لوگوں میں سالن روٹیاں بانٹنے جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بانٹتے پھر رہے ہیں اس سے کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرے گا تو وومن ایمپلائیمنٹ سے بھرے گا جو کہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ اتنا ریگریسیو کلچر پر وان چڑھا چکے ہیں کہ خواتین کا رول ہی ختم ہو چکا ہے ان کا کوئی فیس ہی ختم ہو چکا ہے ایکانومی سے اس کے علاوہ بچے پیدا کرنے کی اگر بات کریں تو نائنٹین سیونٹی ون کے اندر ایک بنگلہ دیشی خاتون کے ساتھ بچے تھے آن ایوریج آج دو ہیں وہ اس ایوریج کو ساتھ سے دو پر لے کر آئے ہیں پاپولیشن گروتھ کو ون پرسنٹ پر رکھا ہے انہوں نے منٹین کیا ہے یہ ترقی کا راز ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خواتین بچے پیدا نہیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں بھائی کیونکہ وہ ایک گول پر سو کر رہی ہیں وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشینیں نہیں ہیں اس لیے جبکہ ہمارے یہاں پہ آپ خود پوچھ لیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی لائف میں گول ہے شادی کرنے کے علاوہ یا بچے پیدا کرنے کے علاوہ کیونکہ ان خواتین کا قصور نہیں ہے آپ نے دیا ہی ان کو یہ ہے آپ نے اتنا کنڈیشن کیا ہے ان کے برین کو کہ وہ سٹاکوم سنڈروم کا شکار ہو چکی ہیں اور وہ ڈیزائرس ہو گئی ہیں اسی کلچر میں رہنے کی تو یہ بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں کہ ان انسپائرنگ سٹوری آف ریڈیوسنگ پاورٹی اور پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جاری ہیں تو ایسا کیا انہوں نے کیا ہے خواتین کو امپاور کیا ہے دوسری چیز یہ کیا ہے کہ مولوی اور جرنیل کی سیاست میں مداخلت ختم کیا ہے تیسری چیز یہ کیا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی پالیسیز اپنی اتنی بڑی نہیں رکھی ایکنومک پالیسیز اور ہیومن کیپیٹل میں انویسٹ کیا ہے اب آپ کہیں گے ہمیں خطرہ بہت ہے اس لیے ہم بم بناتے ہیں اس لیے ہم ہتیار خریدتے ہیں دنیا میں ٹاپ ٹن کنٹریز میں سیک ہیں ہتیار خریدنے کے حوالے سے تو وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس لیے آپ ہتیار خریدتے ہیں اس لیے آپ کو خطرہ ہے کیونکہ آپ کی ایک اگریسیف فورن پالیسی ہے آپ نے اتنی اشتیال انگیز فورن پالیسی اپنائی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ ادھر مداخلت کر ادھر مداخلت کر ادھر ٹانگڑا ادھر ناگ گساپ نہیں اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آپ کو ایک بڑا کیپٹل اپنا سارا کچھ سیکیورٹی پالیسی بلگانا پڑ گیا ہے اور اب آرمی چیف نے بھی کہا ہے پاکستان کے کہ ہم ان پالیسیز کو ری وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ جو سارے کی بورڈ وارئر بیٹھے میں ہیں یہ ابھی بھی نہیں مانتے یہ ابھی یہی کہیں گے کہ نہیں ہم تا قیامت رہنے کے لیے بنے ہیں ہم لال کے لئے پر جھنڈا لگا دیں گے ہم اس کو تباہ کر دیں گے ہم اسلامی بیر بنا لیں گے ہم پوری دنیا میں حکمرانی قائم کر لیں گے بلکل ڈیلوژن کا شکار ہو چکے ہیں یہ لوگ نوم چومسکی نے بھی یہ ریسنٹلی جو لیکچر دیا ہے پاکستان کے حوالے سے اس نے اس میں یہی کہا تھا کہ پاکستان has to get out of religious ڈیلوژن جب تک یہ ڈیلوژن سے باہر نہیں نکلیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور دنیا میں یہ ایک بات مثالی رہی ہے کہ جس ملک میں جب ایکسٹریمزم آیا ہے اس کے بعد اس کی ایکانومی اور ہر چیز برباد ہوئی ہے سکسٹیز کے اندر یہاں کسی حد تک ٹالرنس تھی آپ کی ایکانومی فاسٹس گروئنگ میں سے ایک تھی دنیا میں زیادہ الحق آتا ہے جب اور ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے سیاہ دور شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے آج تک ہم بھیک مانگ رہے ہیں اسی طرح آپ انڈیا کی مثال بھی اگر لے لیں تو پروگریسیف کانٹری تھا سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا تھا لیکن مودی صاحب آئے ہیں اور فنڈامنٹلزم کو انہیں آسمان پر پہنچایا ہے اور اب ان کی جی ٹی پی گروہ پینڈیمک میں مائنس میں گئی ہوئی ہے بنگلہ دیش ان سے بہت آگے نکل گیا ہے تو یہ وہ لیسنز ہیں جو ہم نے بنگلہ دیش سے سیکھنے ہیں بے شک بنگلہ دیش نے مسائل بہت سے ہیں کہ وہاں بھی ڈیسینٹ نہیں ہے آزادی ہے ظاہرے رائے پر پابندی ہے اور وہاں پر سیاسی قیدی بنائے ہوئے ہیں گربمنٹ نے لیکن کنٹری گروہ کر رہا ہے کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو رہی ہے جوب مارکٹ بڑی ہو رہی ہے انڈسٹری لگ رہی ہے تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ خواتین کی کاؤز ہے نا اس کو روکنا بند کر دیں کیونکہ یہ بیس تیس سال بعد آپ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ہو کہ ہی رہنا ہے لیکن اگر آپ کوپریٹ کریں گے تو یہ بیس تیس سال کم ہو کر پانچ سے دس سال بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اوپن مائنڈ نس پہ تو جب تک ہم اس ڈیلوجن کا شکار رہیں گے کہ خواتین کو اپنے حقوق مانگنا فاشی ہوتی ہے انجیو کا کام کرنا یہودی ایجنڈا ہوتا ہے تب تک آپ یہیں بیٹھے رہیں گے اور دنیا آپ سے آگے نگل کر آسمان پر پہنچتی رہے گی تینک یو تینک یو